نمسکار دوستو اے جے اس میں آپ کا فرس ایک اور بار بہت بہت سواگت دوستو آج کا وشہ ہے شنی مہاراج کہ آپ نائنٹھ ہاؤس میں ہوتے ہیں یا نمے بھاو میں ہوتے ہیں تو کیا اثر ہوتا ہے کیسے رہتا ہے ایسے جاتک کا جیون کیا لائف میں ساری جو بھی سکسس ہے وہ مل پاتی ہے سنگرش ہوتا ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دیٹیل میں شنی مہاراج نائنٹھ ہاؤس میں ہوتے ہیں اب کیا ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں ایسے لوگ جن کے شنی مہاراج نائنٹھ ہاؤس میں ہوتے ہیں تو یہ جو جنتا ہے ان کے سامنے آرگیو کرنے میں ان کو ہچ پچھاٹنے ہوتی ہے آرام سے جیسے یہ اپنا پوائنٹ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اس میں پروو کرنے میں یہ سامنٹھ تھک جاتے ہیں پوائنٹ پروو کر سکتے ہیں یہ لوگ جانتا تر لائر ہو گئے یا پولیڈیشنز میں اچھے پولیڈیشنز ہو گئے تو ایسے لوگ جانتا تر پائے جاتے ہیں ان کے یعنی مہاراج نائنٹھ ہاؤس میں ہوتے ہیں جن کے شنیدے نائنٹھ ہاؤس میں ہوتے ہیں یہ لوگ کافی قانون نیم قائم کام جیسے جو بھی قانون طریقے سے جو بھی کام ہونے چھے اس کو کافی دھیان میں رکھتے ہیں رولز کا فالور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں لا آب ایڈنگ سیٹیزنز ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے زیادہ دو سرکل اور نیٹ ورکنگ اتنی نہیں دیکھنے میں آئے گیا آپ کو انٹل ٹوینٹی اٹھ جاتا ہوئے یہ کافی شائع رہیں گے انٹرو ورٹ رہیں گے لوگوں کو لگیا کہ وہ یہ اتنی سرکل نہیں ہے ان سرکل نہیں ہے بس وہ ایک عوضی تک رہے گا جو یوزولی ٹوینٹی اٹھ کی دیکھنے میں آتی ہے اگر آپ کے شنی اگر نمی بھاو میں ہیں اگر ان کی دشا آتی ہے اچھے بھاو سے پلیس میں آتی ہے تو ان کے جو دشا میں آپ کو بہت سارا دھن دانیا بہت سارا لاب ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں سے شنی ماراج آپ کے لاب بھاو کو دیکھنے ایسے لوگ کیونکہ نمی بھاو کو دھرم کرم کا بھی بھاو کہا گیا ہے تو یہ لوگوں کو دھرم کرم ریلیجیس بکس پڑھنا اپنوں سے بڑوں کا اپنوں سے جو گروہ ہیں انہوں کا رسپیک کرنا باپ کا رسپیک کرنا کافی دیکھنے میں آتا ہے جیسے یہ لوگ اپنے پیتا جی کا کافی آدھر کرتے پائے جاتے ہیں ایسے لوگوں کا یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کام کے وجہ سے ہو گیا یا کوئی بھی ریزن سے ان کے ٹرائولنگ بہت دیکھنے میں آتی ہے بہت ٹرائول کرتے ہیں یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ ریلیجیس ریلیجیس ریلیٹڈ ٹرائول ہو جیسے آپ پلگری میچ پہ جا رہے ہو بہت اس کے لیے جیسے اگر آپ کا ریلیجیس ریلیٹڈ ٹرائول ہے تو وہ زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے جب شنیم آراج آپ کے مکر میں کم میں یا تولہ میں ہو مکر اور کم شنیدیو کی خود کی راشیاں ہیں تو اگر شنیم آراج اس راشی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اگر تولہ راشی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے کافی ریلیجیس ریلیجیس ریلیج ہو سکتے ہیں یہاں سے کیونکہ یہ نمہ بھاو ہے تو جو آپ کا ہائر ایجوکیشن کا بھاو ہے یہاں پہ شنیدیو بیٹھ کے آپ کی جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں تھوڑا ڈیلے کریں گے ہائر ایجوکیشن یعنی کیسے جیسے اگر آپ ماسٹرز کر رہے ہو پی ایچڑی کر رہے ہو اس میں آپ کا ڈیلے ہوگا بڑھ آپ کا ایجوکیشن آپ کی جو ہے پوری ہوگی تھوڑی محنت کرنی پڑے گی پر محنت کے ساتھ میں آپ کو سفلتہ مل جائے گی آپ کے ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی ایک اور چیج ہے کہ شنیدیو کو ایجوزری ترکون بھاو میں اتنا کمفرٹیبل نہیں محسوس کرتے ہیں شنیدیو بھاو جو رہتے ہیں جو ترکون بھاو ہو گئے تو وہاں پہ اتنا کمفرٹیبل نہیں محسوس کرتے ہیں ایک اور ایسے چیز دیکھنے میں آتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے شنی معراج جیسے آپ کوئی کنڈلی میں جیسے ابھی میں وشلیشن کر رہا تھا تو کئی کے لوگ جو ہیں پرس آف آف تا لائف تک وہ اتنا نہیں دیکھنے بھائیں گے کہ وہ دھرم کرم میں ہے یا ریلیجیس ہے بٹ ایونچوری جیسے سے ان کے لائف پڑھتی ہے تو ان کا یہ پارٹ ہر سمئے اوپن رہتا ہے جیسے وہ ان کے ہارٹ میں رہتا ہے کہ وہ مجھے دھرم کرم کے بارے پڑھنا ہے ہائر ایجوکیشن کے بارے پڑھنا ہے بٹ کوئی بھی ریزن کے بجے سے وہ نہیں کر پاتے ہیں یا تو ٹائم لائف ہوگا یا دوسرے ریزن سے بھی نہیں ہے بٹ ان لوگوں کو انٹرسٹ کافی رہتا ہے اور ایونچوری یہ اس میں ماسٹری کرتے بھی ہیں دوستہ اب بات کرتے ہیں یہاں سے شنی مہاراج کی درشتیوں کی یہاں سے شنی مہاراج جو ہے ایکا ڈش بھاک کو دیکھتے ہیں کہاں کیا ہے لاپ کا بھاؤ آج آپ کے دو سرکل ہو گئے یا سوشل جو بھی لائف ہو گئے وہ بھاؤ کہاں گیا ہے اگر شنی مہاراج جو ہے اچھے راشی میں بیٹھے ہیں یا اچھا پرباہ ہے دشتی پرباہ ہے جیسے گروہ دیو دیکھتے ہیں تو ایسے جاتکوں کو کافی لاپ ہوتا ہے تیسری دشتی سے کادش بھاک کو دیکھتے ہیں تو کافی لاپ ہوتا ہے ان کی دشتہ انٹر دشتہ مہا دشتہ میں یہ چیزیں جیادہ دیکھنے میں آتی ہیں جیادہ لاپ ہوتا ہے وائس وٹس اگر آپ کے اچھے نہیں بیٹھے ہیں تو آپ کو اتنا نقصان بھی ہو سکتا ہے یہاں سے اپنی سپتم دشتی سے شنی دیو دیکھتے ہیں تیسرے بھاؤ کو جو تیسرا بھاؤ جو رہتا ہے جو آپ کا جیسے بہتے ہیں کہ ہاتھ سے ریلیڈیڈڈ کوئی بھی جیسے اگر آپ کا لکھنا کرنا ہو گیا اگر آپ کو انٹریسٹ بک لکھنے میں تو ایسے جاتک دشا انتہ دشا یہ جب بھی ایسے ٹائم آتا ہے گوچر کے گرہ کے ساپ سے تو ایسے لوگ لکھنے میں کافی انٹریسٹ لیتے ہیں کیونکہ شنی مہارات جو ہے وہ سلو موونگ پلانٹ ہے تو ایسے جاتک اگر لکھیں گے تو بھی جارہ ٹائم تک لکھیں گے اور جتنا انڈیٹیل ہو سکتا ہے اتنی انفرمیشن دینے کی کوشش کریں گے یہاں سے شنی مہارات جو ہے ابھی بات کرتے ہیں انٹیم دشتری جو دسم دشتری ہے شٹے بھاو کو دیکھتے ہیں شٹہ بھاو رہتا ہے ان لوگوں کے شتروں آٹومیٹکلی نشٹ ہو جاتے ہیں بہت کم شتروں ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈیفرنس آف اوپینین کے وجہ سے ہوتے ہیں ان جاتکوں کا اپنا ایک ماننا رہتا ہے ان کے اپنی فیلوسفی رہتی ہے ان کے دشمن بھی بنتے ہیں وہ لوگ جو یہ فیلوسفی کو ایکسپ نہیں کرتے ہیں زیادہ دشمن ان کے دیکھنے میں آئیں گے ہی نہیں کیونکہ یہ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے نشٹ ہو جاتے ہیں اور کیونکہ یہ روگ اور رن کا بھی بھاو ہے تو یہاں سے ویڈکے شنی دیو روگ رن کو بھی نشٹ کر دیتے ہیں تو روگ اور رن سے بھی ایسے جاتک فریز رہتے ہیں تو دوستوں یہ تھا ہمارا انیلیسس ان جنرل جب شنی مارا آپ کے نمے بھاو میں ہوتے ہیں اب جو بھی ہماری پرانی کتابیں ہیں جو انشن کتابیں ہیں ان کے حساب سے کیا فل ہوتا ہے یہ شارٹ میں ہم بتاتے ہیں سنمری میں بریہ جاتک کے حساب سے ایسے جاتک کی لائف بہت سمودھ رہتی ہیں دھن، بہبو، ایشوارام، ستری، پتر بہت اچھے رہتے ہیں اور لائف کافی سمودھ رہتی ہیں پل دیپیکہ کے حساب سے اگر یہاں پہ شنی مارا اچھے راشی میں پلیس نہیں ہے تو فادر سے الگ رہیں اپنی پتا سے کافی دور رہ سکتے ہیں نیچر میں تھوڑے کرول بن سکتے ہیں سرہ والی کے حساب سے اگر اچھے پلیسمنٹ نہیں ہے شنی مارا جاتکہ تو یہ دھرم کرم میں وشواس نہیں کریں گے جیسے اگر نیچ کے شنی دیو پیلکہ ہے یا اچھے راشی میں نہیں ہے درشت ہے تو یہ دھرم کرم میں وشواس نہیں رکھیں گے کئی کئی کیسے میں ان کو سنتان ایشیو پر آپ نہیں ہوگا چمت کا چنطہ منی کے حساب سے ایسے لوگ یوگ شاسترم میں بلیو کریں گے تو دوستو یہ تھا ہمارا انیلیسز شنی مارا جب آپ کے نائن تھا اس میں نمے بھاو میں رہتے ہیں تو اس کا کیا پرابہ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا رہا تو پلیس لائک کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا شیئر کرنا مد بھولیے گا اگر آپ کے کچھ کامنٹس ہیں تو کامنٹس سیکشن میں آر کرنا کامنٹس مد بھولیے گا دوستو اسی کے ساتھ اب چاہتے ہیں اجازت پھر ملیں گے اگلے ویڈیو پر ساتھ